ایک یہاں کچھ کمانے کا تو آگے بڑھ کر کے نیکی بھی کمالی ہے اور ایک اہم چیز انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو بتایا نہیں چھکے سے نکل گئے ورنہ پوری خبر ہو جاتی لوگوں کو تو ویسے بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں کے نام کا جو روب تھا وہ اپنی جگہ پر وہ روب بتا کر کے نہیں گئے تو وہ روب باقی رہے گا لوگوں میں اور اس کی وجہ سے کوئی جو ہے ایسی چیز جس کو نہ چاہے آدمی ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہو ایسی کسی بھی چیز سے بچا ہو سکتا ہے تو انہوں نے بغیر کسی کو بتائے اس طریقے سے انہوں نے حج کر لیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں کی اس جو ہے حرکت پر خلیفہ وقت نے انہیں کیا ڈانٹ پلائی تھی وہ آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں ان کا جو ہے خط اور اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے انشاءاللہ کیا کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہوں کو پاس انہوں نے لکھا تو انہوں نے خط بھیجا ان کے پاس اور کہا وہاں پہ خط کے اندر چند باتیں لکھی اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کو اب یہ کہا کہ آپ شام چلے جائیے اب عراق یہ حصہ فتح ہو چکا ہے قبضے میں آگیا مسلمانوں کے اب دوسرے کو وہاں متین کر کے آپ کہاں چلے جائیے شام چلے جائیے شام کے علاقے میں اور اس میں یہ بھی جو ہے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ پھر دوبارہ ایسی کبھی حرکت نہ ہو اور الفاظ عربی کے وہاں کو سناتا ہوں وَإِيَّا كَأَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ مَا فَعَلْتَ اور یہ ایع کا عربی میں جب آتا ہے اس کا مطلب کہ بہت تاقید کے ساتھ کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے کہا کہ ہرگیز ہرگیز دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے اور یہ یاد رہے تمہیں کہ اب تک تم نے جو بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے تم کو اس سلسلے میں کبھی بھی اپنے آپ پر عجب عربی میں کہتے ہیں اس کو یعنی اردو میں کہتے ہیں خود پسندی کبھی بھی اپنے آپ کے تعلق سے کہ میں نے اتنا اہم کارنامہ انجام دے دیا اب تو میں کچھ بھی کرتا رہوں کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا تو ایسی کوئی چیز تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنے اس اہم کارنامے کی وجہ سے تمہارے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے یہ نصیحت تھی کس کی ابو بکر صدیق انہوں نے ان کو ہٹایا تو نہیں اب تو یہ عراق کا حصہ جو فتح ہو گیا تھا یہاں ان کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی تھی اب دوسرا جو جو ہے محاص تھا اس محاص پر ان کو بھیجا لیکن کمانڈر ان کو باقی رکھا کمانڈری سے ان کو نہیں ہٹایا تھا لیکن غلطی پر ان کو تنبیہ کی اور یہ جو تنبیہ ہے اس میں چند جو ہے نصیحت کی چیز سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی چاہے نیکی کا کتنا ہی بڑا کام انجام دے لے کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے جہاں دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے وہیں شیطان کو جگہ مل جاتی ہے دل میں داخل ہونے کے لیے جگہ مل جاتی ہے وہ آ کر کے وسوسے پیدا کرتا ہے بہت کچھ کر لیا اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی سنے ہوں گے آپ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا اب آرام کرنے کے دن ہیں بہت کر لیا بہت کارنامے جو ہے انجام دے لیے تو ایسا کبھی خیال دل کے اندر نہیں آنا چاہیے ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی کامیابی ملی ہے یہ صرف اوپر والے کا کرم ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہے اس کا فضل ہے جس سے ہمیں یہ کامیابیاں ملتی رہی ہیں یہ بڑی اہم نصیحت تھی جو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر کی اب اس کے بعد یہ یہاں مسنہ بن حارسہ کو چھوڑ کر کے پورے علاقے کا انتظام ان کے حوالے کر کے شام چلے جائیں گے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شام یہ سیریا کہہ رہی ہے یہ دو الگ الگ اہریے ابھی بھی آپ جانتے ہیں یہ عراق کا اہریہ اور سیریا کا اہریہ یہ دونوں جو ہے دور پڑتے ہیں اس علاقے میں یہ چلے جائیں گے اب اس کے بعد اور وہاں ان کے جو جنگی کارنامے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے درس میں وہ بات آئے گی آج کا درس ایسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد و بشتواللہ الہ الا استغفر و باتو بیلے